نمسکرام دوستو اگر ایف آئی آر ریجسٹرٹ ہو جائے تو اس کے بعد گرفتاری کی سمحان ہوئی بن جاتی ہے کیونکہ ایف آئی آر کاجن جیبل آفنس کی سنگی پرکٹ کے اپراد کی ہوتی ہے سنگی پرکٹ کے اپراد میں پولیس آپ کو بینہ وارن کی گرفتار کر سکتی ہے یہ آپ سبی کو پتا ہوگا اور آلڈی میں نے بھی اپنے کئی ویڈیو بتایا ہے دن پرگریہ شہیتہ انہی چوتی اتر میں یہ پرویزن بھی ہے لیکن اگر آپ کے اوپر ایف آئی آر ریجسٹرٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آفنس ایسا ہے جس میں سات ورس سے اوپر کی سجا کا پروزان ہے تو اس سیٹویسن میں تو بھئی آپ کو ارنیس کمار ورسی شیٹ آب بیہار کے ججمنٹ کا بھی لاب نہیں ملنے والا ہے کیونکہ آفنس اپراد ایسا ہے دھارہ ایشی ہے جس میں سات ورس سے اوپر کی سجا کا پروزان ہے تو ارنیس کمار ورسی شیٹ آب بیہار ہانوبر سپریم کورٹ نے ورس دو جارہ چودہ میں اس ججمنٹ میں گائیڈ لائنز دی ہیں کہ کسی ورس کی گرفتاری کب ہوگی جب اس نے کوئی ایسا آفنس کیا ہے جس میں سات ورس سکی سجا کا پروزان ہے تو اس سیٹویسن میں آلنیڈی سی آر پیشی پروزانز بھی ہیں کیونکہ آر پیشی کی نوٹس دی جائے گی ایسے ورس کو نوٹس کا کمپلائنس کرنا ہوگا جس اصطان پر انویسٹیگرنگ آفیشن سے بلاتا ہے وہاں پستیت ہونا ہوگا اور انویسٹیگرنگ میں کورٹ کرنا ہوگا اس سیٹویسن میں اس کی گرفتاری نہیں ہوگی اگر آپ فورٹیون اے سی آر پیشی کی پروزانز جو بھی ہے نوٹس دی جائنے کے بعد اس کا کمپلائنس نہیں کرتا ہے تو اس سیٹویسن میں اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن پریکٹیکلی ہوتا یہی ہے کہ فورٹیون اے سی آر پیشی کی نوٹس دی جاتی ہے آپ کو پستیت ہوتے ہیں آپ کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے نوٹس کا کمپلائنس تو اس سیٹویسن میں گرفتاری آپ کی نہیں کی جاتی ہے پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے لیکن اگر آر او پیشا ہے جس میں سات ورس سے اوپر کی سجا کا پراؤدھان ہے تو وہی اس سیٹویسن میں ہو سکتی ہے آپ کی گرفتاری اب اس گرفتاری سے بچنے کے لیے بچنے کے لیے آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں دو پہلا آپ شرٹیو رائل کی ریٹ فائل کریں ایک یہی ہے سیٹویسن میں گرفتاری میں شavedگری کی بھی خواہر ہوگی کہ گرفتاری سے میکنے کے لیے جو سمجھ ریسل دیکھ tam انہیں ہنڈبل ہائے کوٹ مردش کریں تو ایک ہوتیزان آپ ہائی ہینڈی سکھ میں آپ انکس اڈیو سپس میں پھائیل کر سکتے ہیں کہ اعتیچ کا زیادگسن ہے چاہار ست سو نہیں میں کھر سکتے ہیں تکہ آپ اگر آپ پہ faster instant جوٹتے ہیں یہ ایک ہڈے ریکن کرتی ہے اس کے بعد زیادگس میں تو اس سیچویسن میں کیا آپ کی گرفتاری نہیں ہوگی تو فرنس اسی پوائنٹ کو میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں جب بھی اگر آپ کے اوپر کوئی ایسے آفنس کا عارف ہے جس میں سات ورس سے اوپر کی سازہ کا پرادان ہے آپ ہانڈیول ہائی کوٹ پر ریڈیاج کا فائل کرتے ہیں آدھے سکوٹ کرتی ہے کی گرفتاری نہیں کی جائے گی لیکن اس پر ایک پوائنٹ ہوتا ہے ایک کیوز کو انویسٹیگیشن میں کوپریٹ کرنا ہوتا ہے تو بھائی اگر انویسٹیگیشن میں ایک کیوز کوپریٹ نہ کرے تو کیا ہوگا تو انویسٹیگیشن میں کوپریٹ کا مطلب ہے کوٹی بنے سیار پیشی کے سینے نوٹیس دی جائے گی نوٹیس دینے کے بعد اسے کمپلائنس کرنا ہوگا جہاں بیویشنہ اتکاری بلائے گا انویسٹیگیشن میں کوپریٹ کرنا ہوگا اگر نوٹیس ملنے کے بعد وہاں آروپی ویکٹ تھی نوٹیس کا کمپلائنس نہیں کرتا ہے پولیس ادھکاری کے بلائے اسطان پر نہیں جاتا ہے اور پولیس ادھکاری اپنا کاؤنٹر تیار کر کے نیالے میں پریشت کرتا ہے تو جو اسٹیگی آپ کو ملا تھا وہ کوٹ بیکٹ کر دے گی اور پاسبلٹی یہ ہوگی کہ آپ کی گرفتاری بھی ہو جائے تو یہ دھیان رکھئے کوٹ نے آپ کو اسٹیگی دے دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ پروسیڈنگ میں آپ کو پانٹیشیپیٹ کرنا ہوگا تو آپ کی گرفتاری تو نہیں ہوگی لیکن انویسٹیگیشن میں آپ کو کوپلائٹ کرنا ہوگا اگر آپ انویسٹیگیشن میں کوپلائٹ نہیں کرتے ہیں اور اس سیچویسن میں کوٹ یہ ریرک کرتی ہے کہ ایک نشید سمیں میں کاؤنٹر ایفیڈیویٹ فائل کی جائے گی جو بھی انویسٹیگیڈنگ آفیسل اس کے دوارہ ہنڈبل ہائی کوٹ میں تو اس ایفیڈیویٹ میں اگر کاؤنٹر ایفیڈیویٹ میں انویسٹیگیڈنگ آفیسل نے یہ لکھا کہ نوٹس دی گئی اور یہ اویسٹیگیشن میں کوپلائٹ نہیں کر رہا ہے تو ہنڈبل ہائی کوٹ آپ کے اسے کو ویکٹ کر سکتی ہے کیونکہ آپ جانگوش کر بچ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں پروسیڈنگ سے اور اس سیچویسن میں کوٹ کو بھی یہ پتا ہے کہ چار سیٹ یا فائنل ریپورٹ دونوں پریپیر نہیں ہو سکتی ہیں اور دونوں ڈیلے ہوں گی تو کہیں نہ کہیں آپ پرکتلیا کا ہو جائے گا درویوں تو یہ دھیان رکھئے کہ آپ کو جو ریپورٹ دیا گیا ہے وہ ایک سرط اس میں یہ جرور ہوتی ہے کہ انویسٹیگیشن میں آپ کوپلائٹ کریں گے آپ آلیڈی کسی بھی ججمنٹ میں کسی بھی آرڈر میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو فرینڈز یہ دھیان رکھئے کہ ریپورٹ دیا گیا ہے اور یہ کنڈیشن سب ہی میٹرز میں اپنی کے بل ہوتی ہیں اگر کوئی بھی آفیس ایسا ہے جس میں لیس دن سیون یئر یعنی سات سال سے کمکی سجا کا پاؤدان ہے اس میں بھی ٹوٹی ون ایک کی نوٹیس کا کمپلائنس آپ کو کرنا ہوگا آپ کو بیویشن آدھکاری کے بلائے گا اس سان پر جانا ہوگا اگر ایسے پرویزنس ہیں تو وہاں پستیت ہو کر جو بھی وہاں پوچھتا ہے اس میں جانت میں آپ کو صحیح کرنا ہوگا اگر آپ نہیں کریں گے تو سات سال سے کمکی سجا کے آروپ میں بھی آپ کے گفتاری ہو سکتی ہے اور اس سے اوپر کے سجا کے آروپ میں بھی اگر ہائی کوڈ نے اسٹے دیا ہے تو کاؤنٹر ایفیڈیویٹ فائل ہونے کے بعد اس میں بھی کوڈ وہاں اسٹے ویکیٹ کر سکتی ہے تو اگر جانکاری پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر آگے بنے رہنے کے لیے چینل کو سبکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کو پریس کر کے رکھیں تاکہ سمی سے آپ کو اس چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جاتے ہیں ان کا نوٹیفکیشن ڈالتا رہے تھانکی